کہتے ہیں ایک بار جانوروں کا سماج اور انسانوں کا سماج آمنے سامنے ہو گیا ادھر ہزاروں ہزار جانور کھڑے تھے اور ادھر ہزاروں ہزار انسان کھڑے تھے اور انسان اب جانوروں کو بتا رہے تھے بھائی تم تو بلکل جانور ہو جانور ارے دنیا کے سارے ساستروں میں انسانوں کی مہمہ گائی گئی ہے اور جانوروں سے ہزار گناہ سیشٹ انسان کو بتایا گیا ہے جانوروں نے کہا بھائی ایک ایسی چیز تو بتاؤ کہ جس میں تم ہمارے سے زیادہ سیشٹ ہو تو انسانوں نے کہا دیکھو بھائی ہم لوگوں کی آنکھیں کتنی سندر ہیں کیا تم لوگوں میں کسی کی اتنی سندر آنکھیں ہیں تو تم ہماری برابری کہاں کروگے تب ہی جانوروں نے کسی مرگ کو باہر نکلا ہیرن کو آگے لیا اور آگے نکال کر کہا دیکھو بھائی آنکھیں اگر دیکھنی ہے نا تو اس ہیرن کی دیکھو کیونکہ جب ابھی انسانوں میں کسی کی سندر آنکھ کی تعریف کی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے یہ کیسی ہے مرگ بولو بولو مرگ نینی ہے تو اس کا مطلب انسان کے آنکھوں کے سندریا کے تلنا بھی کس سے کی جاتی ہے ہیرن جانور سے کی جاتی ہے انسانوں کو لگایا بات میں دم تو ہے یہ تو اس میں باجی جیت گئی تو انسانوں نے پھر دوسری بات کہی کہا دیکھو بھائی ہم لوگوں کے آواز کتنی میٹھی ہے ہم لوگ کتنے میٹھاس سے بولتے ہیں جانور نے کہا رینو دورے جب تم آپس میں لڑتے ہو تو ہمیں پتہ ہے تمہاری میٹھی آواز کتنی کرکس ہوتی ہے پھر بھی تم کو لگتا ہے میٹھی آواز اور انہوں نے جھر سے کوئیل کو آگے کہا اور کہا بھے کوئیل بھائی آگے جاؤ اور کوئیل نے تب کوہو کوہو کرنی شروع کی اور تب جانور نے کہا پتہ ہے جب لطا منگس کر بھی گاتی ہے اور انرادہ پوڑوال بھی جب گاتی ہے اور جب اور بھی کوئی بھارتی وقتی گاتا ہے تو اس کی تلنا میں کیا کہا جاتے اس کی آواز کیسی ہے کیسی ہے کوئیل کی طرح ہے کوکیلا ہے انسانوں کو لگا بات تو صحیح ہے کہ جب بھی کسی کی میٹھی آواز ہو تو کہتے ہیں بھائی ارے تیری آواز تو بالکل کوئیل کی طرح میٹھی میٹھی ہے انسانوں نے تب اپنی طرف سے تیسرا داو کھیلا اور کھیل کر کہا دیکھا ہمارے یہاں پرزب سے ایک خاص بات ہے ہمارے یہاں بڑے بہادر لوگ ہوا کرتے ہیں انسانوں میں جتنے بہادر لوگ ہوتے ہیں اتنے کوئی بہادر نہیں ہوتے جانور نے کہا رہنے دو رہے رہنے دو جب ابھی کسی بہادر آدمی کی تلنا کی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے یہ ہمارے یہاں کا کیا ہے بھولو 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 شیر ہے ارے شیر کو آگے کیا اور شیر نے جیسے ایک جور کی دہار لگائی کہ سارے کے سارے انسان ایک وار صدمے میں آگئے ارے رہ 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 ہاں ویوہ کتنا بھی جوردار بہادر آدمی کیوں نہ ہو پر اگر نریندرم موڈی کی بھی دیس میں کبھی تلنا کی جاتی تو یہی کہا جاتا ہے یہ بڑا شیر دل آدمی ہے تو اس کا مطلب بڑے سے بڑے بہادر آدمی کی تلنا بھی بھارت میں کس سے ہوتی ہے شیر سے ہوتی ہے اب بتاؤ تم ہم سے کس میں سیشت ہوں ہر چیز میں تو ہماری برابری ہمارے نام سے تمہاری تلنا کی جاتی ہے آدمیوں کو لگا یار ہر چیز میں ہم ہارتے جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک تین سو اسی کلوں کا موٹا سا پہلوان لاکے کھڑا کیا دیکھو ہمارے پاس ایسے بڑے بڑے پہلوان ہیں اچھا جاندرن کا اتنے موٹے موٹے پہلوان ہیں ہاتھی دادا آگے آؤ تو اور سونڈ سے ہلا کے بتاؤ تو کہ ان میں کتیک پہلوانی ہیں اور جیسے ہاتھی آگے آیا اپنی سونڈ سامنے لے کر کہ پہلوان بھائی صاحب تو پیسے کسک گئے جاندرن کا یاد رکھنا جب کسے پہلوان کے تلنا کی جاتی ہے نا کس میں کتنا بل ہے تو کہتے ہیں ہاتھی جیسا بل ہے تب ہی تو بھیم کے لیے کہا جاتا تھا کہ بھیم ہمیں ہاتھی جیسا بل تھا آج میں ایک کو لگایا راج تو جانور ہر ایک چیز میں باجی جیتتے جا رہے انہوں نے پھر اگلا داؤں کھیلا اور کسی بہت وشو سندری کو لاکر کڑا کیا دیکھا ہمارے یہاں ایسا سندری نہیں ملے گا نا جانوروں میں جانوروں نے تب ہم مور کو آگے بلائے اور بلا کر کہا دیکھ بھائی دیکھ اب اس کے سندری کے سامنے کونسے انسان کو کڑا کرے گا دنیا میں ایسا کونسا رنگ ہے جو بھگوان نے مور میں نہیں ڈالا دنیا میں ایسا کونسا رنگ ہے جو بھگوان نے مور میں نہیں ڈالا آدمیوں کو فر لگا یار یہ تو باجی جیتتے ہی جا رہے ہیں ہر چیز میں اس میں بھی آگے اس میں بھی آگے اس میں بھی آگے تب آدمیوں نے کہا دیکھو ہمارے ایک چیز دیکھو ہم بھوجن کرتے ہیں نا ہم بڑا ساتفک بھوجن کرتے ہیں نرمل بھوجن کرتے ہیں جانوروں نے کہا ہمیں پتا ہے تم کیا کرتے ہو ارے تم میں سے آدھی قوم تو ایسی ہے جو ہمیں ہی مار مار کے کھاتی ہے کیا ساتفک بھوجن کرتے ہو تم میں سے آدھی سے زیادہ قوم تو دنیا میں ایسی ہے جو مار مار کے ہمیں ہی کھاتی ہے ارے بھوجن کسے کہا جاتا ہے اور تب جانوروں نے ہنس کو آگے لیا اور آگے لے کر کہا اس کو کہتے ہیں بھوجن کرنا پانی کو پانی کر دے اور دودھ کو دودھ کر دے آدمیوں کو لگا پھر ہم باجی ہار رہے ہیں تو آدمیوں نے کہا دیکھو بھائی ہم سب ایک ساتھ ہل مل جل کر کھاتے ہیں جانور نے کہا پتہ ہے اور تب انہوں نے کوئوں کو آگے بلایا کہ اگر روٹی ایک ہو تو بھی کوئے سو اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے کھانا کھائیں گے آدمیوں نے اپنا انتم داؤں کھیلا اور انتم داؤں کھیل کر کہا کہ ہم دیکھو پریوار کے روپ میں ساتھ میں رہتے ہیں تب انہوں نے سور کو آگے بلایا اور بلا کر کہا دیکھو اس کو کہتے ہیں پریوار ایک آیا تو پیچھے سوروں کے ٹولی کے ٹولی ساتھ میں آگئی آدمیوں نے کہا اب ہم جیون کے انتم باتوں میں کہتے ہیں اگر اس میں بھی ہار گئے تو ہم ہار ماننیں گے تب آدمیوں نے کہا دیکھو بھائی ہم سب آپس میں ہل مل جل کر پریم سے رہتے ہیں جانور نے کہا یہ بات تمہاری دمدار ہے یہ بات تمہاری دمدار ہے کہ تم لوگ آپس میں سب پریم سے رہتے ہو تو ایک بات دھیان میں لے لینا جب تک تم پریم سے رہو گے تب تک تم ہم سے اوپر رہو گے اور جس دن جیون سے پریم کو نکال دو گے اس دن جانور اور آدموں میں کوئی فرق نہیں رہے گا اپنے دونوں ایک ہی برابر ہو جائیں جب تک کہ انسان کے قوم پریم سے جیتی رہے گی تب تک تم مان کر چلنا کہ تم لوگ ہم سے اوپر رہو گے لیکن جس دن جیون سے پریم کا پانی نکل گیا اس دن مان کر چلنا تم ہمیں اور ہمیں کوئی زیادہ فرق نہیں رہے گا دے رہا ہوں فیکٹریاں کھولنے کے لیے وہ ایسی فیکٹریاں ہیں جو آپ کو جیون کو بہت پریم سے بہت مٹھاس سے بہت مادھوریہ سے بہت آنند سے بھر دے گی میرے بھائی مانا کے زندگی میں پیسہ بہت کچھ کام کرتا ہے پر جیون میں سارے کام نہیں کرتا ہے آدمی کے زندگی کو تن من کو آنند سے پریم سے مٹھاس سے مادھوریہ سے مستی سے بھرنے کے لیے جیون کی پہلی فیکٹری کہاں کھولے پہلی فیکٹری کھولے اس سے پہلے گھتنا کا جکر کرتا ہوں ہم ایک گھر میں تھے ایک بچہ آیا اور آ کر کہا گردیو ایک بات بتاؤ وہ فریزر میں سے ایک لوٹا تھنڈا پانی لے کر آیا کیا فریزر میں سے ایک لوٹا تھنڈا پانی لے کر آیا اور لاکر کہا گردیو جرہا ایک بات بتاؤ اس تھنڈے پانی سے کیا گرم کیا جا سکتا ہے میں چونکا میں نے کہا بھئی تھنڈے پانی سے کیا گرم اور تھنڈا بھی اتنا کہ برف پگلی ہوئی ہو نا بس برف جمنی کے تنیاری تھی فریجر میں مطلب اتنا تھنڈا تھا پانی کہ لوٹے کے باہر بھی کیا ہو گیا تھا پانی کی بوندیں گرمی کے کان آنے لگ گئی تھی تو اس نے کہا گردیو بتاؤ اس تھنڈے پانے سے کیا گرم کیا جا سکتا ہے میں نے کہا بھئی تو جیتا میں ہارا مجھے نہیں پتا اس تھنڈے پانے سے کیا گرم ہوتا ہے میں تو جیون کا ویجیان جانتا ہوں یہ گرم تھنڈے کا ویجیان نہیں جانتا ہوں اس نے کہا گردیو ڈیر کو میں بتاتا ہوں تھنڈے پانے سے دنیا میں کیا گرم ہوتا ہے اس کے دادا جی پاس میں بیٹھے تھے اس نے وہ تھنڈا پانے ان کے ماتھے پر ڈالا اور وہ چلائے کیا کر رہا ہے اس نے کہا دیکھا ان کا ماتھا گرم ہو گیا کیا گرم ہو گیا آؤ پہلے اسی گرم ماتھے کے لئے اپن کام کرتے ہیں اور پہلی زندگی کی فیکٹری کھولتے ہیں جس کا اس تھان اپن بناتے ہیں بھومی کونسی بھومی پر پہلی فیکٹری کھولیں اور وہ ہے ہمارا پہلا پلوٹ ہمارا دماغ پہلا پلوٹ دے رہا ہوں جہاں پر ہم جیون کی پہلی فیکٹری کھولنے ہیں اور وہ ہے ہمارا دماغ اور اس دماغ میں پہلی فیکٹری ہم کھولنے ہیں جس کا نام ہے آئیس فیکٹری کونسی فیکٹری کیونکہ بھیجا آدمی کا ہر سمیں گرم بنا ہوا رہتا ہے چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو جائے چھوٹی سی ٹپڑی کیوں نہ ہو جائے چھوٹی سی آلوچنا کیوں نہ ہو جائے تھوڑا سا من کے وپریت کیوں نہ ہو جائے ارے بڑے سے بڑے گیانی لوگ بھی بڑے سے بڑے ودوان لوگ بھی بڑے سے بڑے سمجھدار لوگ بھی بڑے سے بڑے امیر لوگ بھی دو منٹ میں آپا کھو بیتے ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور دو منٹ میں اپاک ہو کر کے انٹ سنٹ بنت بولنے لگ جاتے ہیں اس لئے پہلی جیون میں جردت ہے ویقتی اگر سب سے زیادہ کرموں کا کہیں سے بندن کرتا ہے تو اسی پلوٹ سے کرتا ہے اور اس پلوٹ کو صدھار نکلے ہم پہلی فیکٹری کھولنے ہیں اور اس فیکٹری کا نام کیا ہے پھر سے بولو آئیس فیکٹری کھول کھول کونسی کھول کھول دماغ کو تھنڈا کرنے کے لیے دماغ کو شانت کرنے کے لیے دماغ کو شیطل کرنے کے لیے ہم پہلی فیکٹری کھولنے ہیں نام کیا بتایا میں نے بولو آئیس فیکٹری آپ کو پتا ہے جب ہم آپ کے گھر پر آہار کے لیے آتے ہیں اور آپ پندرہ ترے کی چیزیں لے کر آتے ہیں ہمیں وہرانے کے لیے ہمارے پاترہ میں دینے کے لیے ہمیں ان میں سے تین چیزیں لینی ہوتی ہے اور باقی چیزیں نہیں لینی ہوتی ہے تو ہم آپ کو کیا بولتے ہیں کیا نہیں ہے جوڑ سے بولو کھپ نہیں ہے بس سنت لوگ تو جب آہار لینے گھر پر آتے ہیں اور کوئی وست ان کے کام کے نہیں ہوتی ہے تو سوکار نہیں کرتے بے وجہ کا پرگر اکٹھا نہیں کرتے اور سیدھا کہتے ہیں بھئیہ ہمارے کھپ نہیں ہیں میں یہی منتر آپ کے جیون میں دے رہا ہوں جب بھی آپ کو کوئی ٹیڑی بات کہہ دے جب بھی آپ کو کوئی اپشبد کہہ دے جب بھی آپ کے لیے کوئی ویپریت واتان کھڑا کر دے جب بھی آپ کے سامنے کرود کشائے کا واتان کھڑا کر دے جب بھی آپ کے لیے کسی پرکار کا ویپریت واتان آ جائے تو سیدھا کہنا بھئیہ کیوں چلا رہا ہے میرے تیری باتوں کا کھپ نہیں ہے اور کھپ نہیں ہے اس کا مطلب کھپت بھی نہیں ہے جب کھپ نہیں ہے تو جندگی میں کھپت بھی نہیں ہے اور یہی سے بات کی شروعات کر دو جب بھی کوئی ویکتی آپ کے سامنے ٹیڑی بات بولے بھئیہ میرے کھپ نہیں ہے بھئیہ میرے کھپ نہیں ہے وہ بھگوان کیا اس دیو یہ وچن کو صدا یاد رکھو کہ تمہاری تھالی میں آن طرح کی سبجیاں آئی ہیں پر آپ کا نیم ہے کہ مجھے کیول تین ہی سبجیاں کھانی ہیں پانس سبجیاں واپس نکال کر رکھ دیں جرا سوچو وہ پانس سبجیاں جو آپ نے یوج نہیں کی وہ کس کے پاس رہی آپ کے پاس یا سامنے والے کے پاس بس سیدھی سادھی بات ہے جو چیز آپ نے سوکار نہیں کی وہ سامنے والے کے پاس رہی ایسے ہی کسی نے آپ کو گالیاں دی کسی نے آپ کو آپ شب دہے کسی نے آپ کو تیڑی بات کہی آپ سانت رہ کر مسکرا دی ایک بات یاد رکھنا میرے بھائی سرل سو بھاو یہ ہماری کمجوری نہیں یہ ہمارے اونچے سو بھاو ہے ہمارا اونچا سنسکار ہے اگر آپ کا سرل سو بھاو ہے تو اس کو جیون کی کمجوری نہ سمجھی جائے اگر کوئی آج میں سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے سرل سو بھاو کا ویکتی ہے ہر چیز کو حجم کر جاتا ہے کسی کے کہے ہوئے دو ٹیڑے شبنوں کو بھی سن کر کے مٹھاس اور مادھور یا پوروک اپنی بات کو پیس کر کے نکل جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ وہ کمجور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جیون میں اچھے سنسکار ہے باقی جو آدمی سن سکتا ہے نا وہ بول بھی سکتا ہے جو سن سکتا ہے وہ آدمی بول بھی سکتا ہے بولنا آدمی کی بڑی بات نہیں ہے لیکن وپیت واتان آنے پر بھی شانتی اور مسکان کو مند میں رکھنا یہ جیون کی بہت بڑی ویجائے جب جب کروڑ کا واتان پرگٹ ہونا پہلا کام کیا کرو دیکھ لیا کرو آج کون سا وار ہے ٹھیک ہے نا سمجھ لو اپن سپتا کے شروع سوموار سے کرے اور سوموار کو اگر گصہ آئے تو کیا کرے آج سوموار ہے سپتا کا پہلا دن ہے آج گصہ نہیں کریں گے پہلا دن شروعات سیگنیس کیوں گلت کریں سپتا کا سپتا کا پہلا دن سوموار ہے آج گصہ نہیں کروں گا منگلوار نا بابا نا منگل کر تو امنگل بلکل نہیں کرنے کا منگلوار کو تو امنگل بلکل نہیں کرنے کا اس لئے مرے منگلوار کو گصہ مت کرنا اور بدوار کر دیا تو پستا ہو گیا کیونکہ بدھ کو یدھ کبھی نہیں کرتے بدھ کو یدھ کبھی نہیں کرتے اور گرووار کو تو گصہ کسی حالت میں مت کرنا کیونکہ یہ تو گردیو کا وار ہے اور گردیو روج آپ کو بتاتے ہیں بھئیہ کرود ہمارے نقصان کی نسانی ہے اس لیے گرووار کو بھی غصہ نہیں کرنے کا اب کونسا وار بچا شکرووار شکرووار کوئی غصے کا وار ہوتا کیا یہ تو شکرانہ ادا کرنے کا وار ہوتا ہے کس کا کس کا بولو بولو شکرانہ شکرانہ میں سادو وار دنیو وار دینے کا وار ہوتا ہے ارے یہ تو شکرانہ ادا کرنے کا وار ہے کہ بھگوان تو نے سب کچھ دیا ہے شنیوار کو تو بلکل نہیں کرنے کا کیونکہ شنیوار کو گصہ کیا تو شنی ہاں بھی ہو جائے گا اور رویوار کو تو گصہ کی چھٹی کل ملا کر سنڈے ہو یا منڈے کبھی بھی انسان اگر کرود اور کشائے میں نہیں گرے گا تو مان کر چلو وہ اپنے پورے دن کو پورے سپتہ کو پورے مہینے کو بہت آنند اور پریم سے جینے میں سفل ہو جائے گا ایک مہان سنت تھے جن کا نام تھا تکارامجی دیکھو کرود کے واتمن کو پوجیٹیو صوروپ کیسے دیا جاتا ہے نام سنویا نا تکارامجی کا مہاراشتر میں دو پیارے سنت ہوئے ایک گیانارامجی اور ایک تکارامجی گیانو با تکارام وہاں پر اس لیے جب بھکتی کرتے ہیں وہ لوگ پدیاترہ نکالتے ہیں تو گیانو با تکارام کی بھکتی کرتے رہتے ہیں وہ جو تکارامجی تھے نا مہاراشتر میں ایسے سنت بھی ہوتے تھے جو سب پریوار رہتے تھے تو ان کی پتنی بھی تھی پر وہ ایک نمبر کی گسیل مطلب اتنی گسیل اتنی گسیل اتنی گسیل آپ کے تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے گھر جا کر پیٹ تھپ تھپ آتا ہے بھگوان میرے تو بہت ہی اچھی ہے اور اتنی گسیل ایک دن گھر میں کھانے پینوں کو کچھ نہیں تھا تو پتنی نے کہا جاؤ جی کھانا ہے تو کما کے لاؤ گھر میں کچھ نہیں ہے نا آٹا نا ڈال نا چاول کیا کھاؤ گے تو کہا رام جی صبح گئی شام کو آنڈ بجے واپس آئی بچاری پتنی دن بر انجاری کرے تھی کچھ تو لائیں گے کچھ تو لائیں گے کچھ تو لائیں گے نہ بابا آیا نہ باٹی لائیا کچھ بھی نہیں شام کو آئے تو ایک اتنا سا گننے کا ٹکڑا ہاتھ ملے کر آگئے کوئی تین چار فٹ کا ایک گننہ لے کر آئے اور لاکرلا لے بھاگوان گننہ ملا گننہ لے کے آئے اور تو کچھ ملا نہیں دن بر میں پتنی دن بر سے جلائی ہوئی تو تھی گصہ بھرا ہوئی تھا کہ صبح گئے ابھی تک نہیں آیا اور شام کو آنڈ بجے آئے تو کیا لائے ایک گننہ لے کر آئے گصے میں تم تمائی تو اس نے گننہ اٹھایا اور تکارام کی پیٹ پڑی دے مارا کے صبح گئے اور شام کو آئے ایک گننہ لے کے آئے ارے بھاگوان رستے میں بچے مل گئے چوپال پر ایک کے گنہ سب کو باٹ دیا بچہ ہوا ایک لے آیا اور پتنی نے اٹھا کر ایک جور کی ٹکائی تکارام کے اور گنہے کے دو ٹکڑے ہو گئے دونوں گنہے نیچے گر گئے پہلے کشن تو ہو سکتا ہے تکارام کے من میں بھی آیا ہو کہ گنہے کو اٹھاؤں اور واپس پتنی کے ٹکا ہوں پر جیسے ہی جھکے تو پتہ نے یہ من میں کونسی شانتی سمتھا اتر آئی انہوں نے دونوں گنہوں کو اٹھایا اور ایک پتنی کو دیا ایک اپنے موں کے طرف رہ کر گئے لے بھاگوان لے میں سوچ ہی رہا تھا اس کے دو ٹکڑے کر دوں چل آدھا تو چوچ لے آدھا میں چوچ لوں بس آنندہ لے لیتے میرے بھائی ویپریت واتوان تو سب کی جندگی میں آتا ہے ہو سکتا ہے کبھی گصے میں آ کر آپ کی دھرم پتنی کہہ دوں میں تو پیہڑ چلی جاؤں گی مہی لوگ کے پاس ایکی تو سستر ہوتا ہے تھوڑا سا واتوان بگڑا بچھارا پروس کہے تو کیا کہے کہاں چلا جاؤں گا وہ کہے میں تو گھر سے نکل جاؤں گا تو لوڑ کے بدھو گھر کوئے شام کو واپس گھر پر مہیلاؤں کے پاس ایک اور سستر ہے اور وہ جب بھی تھوڑی سی بات بگڑتی ہے تو پتی کو دھمکانے کے لیے کیا کہتی ہے میں تو کہاں چلی جاؤں گا میں تو پیر چلی جاؤں گی تو آپ برا مت ماننا یہ امر سدھی یوگ پہلی بار گھر میں آیا ہے کہ وہ چلا کے کہہ رہے ہیں جانے کے لیے فٹا فٹ اندر جانا کہے اس کی بدھی نہ بگڑ جائے اندر جانا فٹا فٹ اس کے کپڑے لتے جو ہے ایک سوڑکیس میں بڑھنا اور لے بھائی تیار سارے کپڑے بھی میں نے بھر دی ہیں وہ کہے دیکھو میں سچی چلی جاؤں گی ارے ہاں ہاں آرام سے چلے جاؤں اور وہ گسے میں تم تمائی ہوئی سیڑیاں اترتوئی پاؤں کو پٹکتے ہوئی چپل کو پٹکتے ہوئی اور یوں 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 کرتے ہوئی نیچے اتر کر آئے گی باہر آئے گی کہہ گے کہاں ہے ٹیکسی چنتہ مت کر اولا بھی آئی رہی ہے اور ایک منٹ میں اولا گاڑی بھی سامنے آکے کھڑی ہو گئی اس نے سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ میں نے جو دھمکی دیا اس کا پرنام اتنا جلدی آ جائے گا وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھنے لگے نا آپ مسکرہ کر کے ایک لین کہنا تم آرام سے پیہر چلے جاؤ میں سسرال چلا جاؤں گا بچوں کو ننیحال بیج دوں گا رہیں گے ہم ساتھ ساتھ نیگیٹیو باتاون کو پوجیٹیو بنانے کا طریقہ سمجھ لوں گسے میں آ کر آپ کی دھرم پتنی نے کہہ دیا تم تو جانور ہو جانور گسے میں تو آدمی کو پتہ نہیں لگتا آدمی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں لگتا کیا بولا کیا نہیں بولا کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے اور گسے میں آ کر آپ کی دھرم پتنی نے کہہ دیا کیا ہو تم جھوڑ سے بولو جانور ہو جانور برا مت ماننا مسکرہ کر کے نا تو تو بہت ہی پیاری ہے اتنی بڑی پریباسہ تُو نے آج تک مجھے کبھی نہیں سنائی اتنا میٹھا سبد ہے مجھے آگیا تو اس کو اور گسہ آئے گا میں نے آپ کو جانور کا میری مجھاک اڑھا رہے ہو نائی 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 مجھاک نہیں اڑھا رہا میں تو بڑا خوش ہو رہا ہوں کتنا پیارا تُو نے میری لئے شبد نکالا تُو میری جان میں تیرا ور جس دن تُو ملی اسی دن بنا تھا میں جانور ٹھیک پوجیٹیو کروڑ کے واتانوں میں بھی اگر آپ اپنی مند کی دشا کو موڑ لیتے ہیں میں نے اس لئے کہا کونسی فیکٹری موں سے بولو کونسی فیکٹری کول کول تھنڈا تھنڈا آدمی کے اگر دماغ شیطلتہ سے بھرا ہوا ہے وہ جیون کے نینیان پرسند ماتھا پڑیوں سے بچا رہے گا سامنے والا کیسا بھی ٹیڑا ہے ایک بہت پیارے دارشنک سنتوے ان کا نام تھا سکرات نام سنا ہے نا سب نے یونان کے مہان سنتوے ہیں پورا یونان انہیں بھگوان کی طرح پوچھتا ہے اور ان کا نام تھا سکرات تو کہتے ہیں سکرات جی بہت شانت پرکرتی کے تھے چہرے میرے تو میرے جیسے ہی تھے پر جن کا نیچر تھا بڑا شانت پرکرتی کا تھا بہت شانت پرکرتی کا شاید کوئی مہاپرس آدمی تب ہی بنتا ہے جب اس کا نیچر شانت ہوتا ہے اشانت عویقتی کبھی مہاپرس نہیں بن سکتا ہے پر ان کی جو دھرم پتنی تھی نا وہ ایک نمبر کی گسیل مطلب تکارام جی والی تھی نا اس سے بھی سوگو نہیں مطلب سوپر پاورفول گسیل ایک دن جیسے میں ابھی آپ لوگوں کے بیچ بیٹھ کے پروچن دے رہا ہوں ایسے وہ مہان دارشنک سنت اپنے پیاری ششیوں کے بیچ بیٹھ کر جیون کا کچھ پاڑ پڑھا رہے تھے پیچھے ہی ان کا گھر تھا پتنی نے پیچھے سے آکے آواز جی سنو کھانا بن گیا ہے کھالو اب جیسے سمجھوں میں ابھی پروچن دے رہا ہوں مجھے کوئی آکے کہے گا باب جی جب آپ چلو تو میں کیا کہوں گا بھئی آ آدھے گھنٹہ ٹھے آدھے گھنٹہ میں بولنوں پھر تیرے ساتھ چلتا ہوں تو ان کا مطلب مطلب سمجھ گئے اس کا مطلب کتنا دس منٹ ٹھے بس اب پورا کر رہا ہوں ایک منٹ تو انجاری کی پیچھے کھڑی تھی اور جوڑ سے بولی کھانا ہے کیا کھانا ہے تو کھالو دیں تو پھر میں نہیں رکھتی کھانا اور اس نے کہا بھی آ رہا ہوں پانچ منٹ میں آ رہا ہوں تو کیوں تیچل دا رہی ہے دو منٹ تو اس نے انجاری کی بات ہے اس سمجھے کے جب جنوری کا مہینہ تھا وہ اندر گئی گصے میں تم تمائی ہوئی ملکہ اس کو لگتا تھا میں آواز دوں اور میرا پتی کھڑا ہو جائے بس اس نے پھر آواز دی اجی کھانا کھالو سکرات نے کہا بس دو منٹ میں آیا بات پوری کر کے آ رہا ہوں وہ اندر گئی اور پانی کا گھڑا اٹھا کر لائی اور سکرات جی جو بھاسن دے رہے تھے منس پر آ کر ان کے سر پر گڑ 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 پورا کا پورا پانی گرا دیا سارے ششو نے کہا بھگون کیسی آپ کی پتنی ہے آپ کچھ بولتے نہیں ہو کچھ ٹوکتے نہیں ہو اس کے بعد برستی میں آپ کو کہلے اتنا سا کہتا ہوں اتنے بڑے وپریت بات پورن میں بھی سیکڑوں سششوں کی بیج بی دھرم پتنی نے اتنا ٹیڑا ویہوار کیا اس کے باوجود اتنا مدر ویہوار کون کر سکتا ہے جو پہلی فیکٹری کا مالک ہوتا ہے کونسی فیکٹری مجھے بول لو آئیس فیکٹری اور اس کا پلوٹ کہا ہے ہاتھ کرو ہاتھ کرو آئیس فیکٹری کا پلوٹ کہا ہے یہاں پر بس یہیں پر اگر آدمی آئیس فیکٹری کھول لے نا بس میرے بھائی بینوں کروڑ اور کشاہ کے واتھونوں میں آدمی ویہر ویروت کے ایسی گانٹ بان لیتا ہے کوئی دور جا کر دور رہے تو مند میں کھٹکتا نہیں ہے کوئی مومبے ہے کی کوئی بینگلور ہے کی کوئی چینی ہے کی کوئی ایدر آباد ہے اور وہاں جا کر دور ہو گیا کھٹکتا نہیں ہے پر کوئی پاس رہ کر بھی دوریاں بنا لے تو مند کو بڑا کھٹکتا ہے دور جا کر کوئی دور چلا گیا تو مند کو کھٹکتا نہیں ہے پر پاس رہ کر بھی اگر مند میں کوئی آدمی دوریاں بنا لے تو آدمی کے مند کو کھٹکتا بہت ہے اس لئے آج پہلا نیم ہم اپنی جیون کے لئے جوڑ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کے لئے سنکلپ لیتا ہوں میں شانتی پروک رہوں گا میں شانتی پروک سوچوں گا میں شانتی پروک بولوں گا میں شانتی پروک ہر کام کو کروں گا کیونکہ جیون میں شانتی میری جیون کی پہلی یاترہ ہوگی میں اپنی بیتر آج آئیس فیکٹری کھول رہا ہوں تاکہ میں شانت جیون کا مالک بن سکوں جیسے بھی کروڑ اور کشائے کا واتون بنے نا آپ کو پتہ ہے جب چند کوشک نے بھگوان شریف معاویر کے انگو ٹھے پہ ڈنگ کم آ رہا تھا یاد ہے تو بھگوان معاویر نے اس کو کیا کہا تھا بج بجج کا مطلب کیا ہے بجج کا مطلب ہوتا ہے بودھی کو پرابتکار فیصلہ تمہیں کرنا ہے تو کروڑ میں جینا چاہتا ہے کہ بودھ میں جینا چاہتا ہے کروڑ میں جیتا رہے گا تو نرک کی یاترہ کرتا رہے گا اور بودھ میں جیے گا تو مکتی کی یاترہ سروح ہو جائے گی ایک ہی شبڈ میں اتنا سا فرق ہے کروڑ میں جیوگے تو سنسار میں ڈوبوگے اور بودھ میں جیوگے تو مکتی کے مارک پہ چلے جاؤگے اس لیے جو ہم شبڈ بولتے ہیں سمبودھی دھام سمبودھی کا مطلب یہی ہے بودھ پوروک جیون کو جینا ہوش پوروک جینا جاگروکتہ پوروک جینا تب بھگوان نے چند کوشے کو کہا تھا ہے جیو اب تو شان کیا کہا تھا آج آپ ایک کام کرو تو جرور کر لینا نہیں تو میں کہوں گا چطرمہ سمیتی والوں کو ایک پرچی چھپوا دینا بڑے بڑے اکسروں میں موٹے موٹے اکسروں میں مطلب یسے کم سے کم سو پائنٹ والے اکسروں میں اور اس کے بنا کر کے کاغر سب کو سلیپ بانٹ دینا اور اپنے گھر پہ لے جا کر پانس ساتھ جگہ ایک جگہ سے تو سدھرنے والے ہو نہیں کیچن میں بھی چپکا دینا باتھروم کے باہر بھی چپکا دینا بیڈروم میں بھی چپکا دینا اور گھر کے آنگن میں بھی چپکا دینا اور جہاں پر آپ لوگوں کو لے کر بیٹھتے ہیں وہاں بھی چپکا دینا اور یہ بھگوان شریف معاویر کا پیارا واقعہ ہے ہے جیو اب تو شاند ہو کیا ہے کیا ہے ہے جیو بلو بلو مو سے بلو کتنی بار تُنے گصہ کیا کتنی بار تُنے پتی پر چلائی کتنی بار تُنے بچوں پر چلائی کتنی بار تُنے مریجوں پر چلائی کتنی بار تُنے اسٹاپ پر چلائی کتنی بار تُنے بیاباریوں پر چلائی ہے جیو کب تک یہ کرتا رہے گا کب تک تُن اس طرح سے اپنے بودھ کو کھوتا رہے گا کب تک تُن پاگل بنتا رہے گا کب تک اپنے ہوس کو گماتا رہے گا کب تک کوئی بیپریت تھیڑا شبد تیرے مند کو پرباویت کرے گا کب تک یہ نمت تو دنیا میں بدلتے رہیں گے کبھی کوئی بیاپاری کی روپ میں آئے گا کبھی کوئی بھکت کی روپ میں آئے گا کبھی کوئی روگی کی روپ میں آئے گا کبھی کوئی اسٹاف کی روپ میں آئے گا اور تیرے مند کے دشا کو بگاڑتا رہے گا ارے تم کب تک لوگوں کو صدارنے کے چکر میں اپنی آتما کو بگاڑتا رہے گا ہے جیو بولو اب تو شاند رہے لگا لینا اور ایک دجھے کو دکھاتے رہے نا جیسے ہی پاپا جی چلائے نا پاپا جی ہے جی temperature ڈاؤن ہو جائے گا جیسے ہی بی بی ہاکا ہکا کرے نا جھڑ سے کہنا بھاگوان ایک بار پہلے پڑھ لے ہے جی اب تو کیا سانت رہے شادی کیے ہوئے پہنٹیس سال ہو گئے نہ تو سدری نہ تیرا پتی سدرا نہ پتیت آپ کو سدھار پایا نہ آپ پتنی کو سدھار پایا دونوں ایک دجھے کو سدھار نہیں پایا آپ کو پتا ہے شادی کے بعد پتی پتنی کیا کام کرتا ہے میں بتاؤں ایک ہی کام میں لگے رہتے ہیں اور وہ ایک دجھے کو سدھارنے میں لگے رہتے ہیں پتی کو لگتا ہے میں پتنی کو سدھار ہوں اور پتنی کو کیا لگتا ہے میں پتی کو سدھار ہوں جھرے ایک بات بتاؤں آپ میں کوئی ہے جس کی شادی کی پچاس بھی ورس گانٹ بیٹھ گئی ہو وہ سوڑنے کیا کہتے ہیں کھڑے ہو دادا جی کھڑے ہو پچاس سال پوری ہوگے شادی کے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی درم پتنی کو سدھار پائے نہیں اور وہ آپ کو سدھار پائی بلکل نہیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں اور میں ان کو پوچھوں گا تو وہ کہے گی بلکل یہ سدھار ہی سکتے یہ آدمی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے پہلا قدمی غلط اٹھا لیا آپ یہ سوچتے رہے میں پتنی کو سدھار ہوں پتنی مجھے سدھارے نا بابا نا بھگوان شری مہ ویر ہمیں جیون کی پاون پرینہ دیتے ہیں آدمی کی پہلی بھول یہی ہے وہ ایک دجھے کو سدھارنے میں لگتا ہے میرے اچھے بھائی بہنوں آپ نے 35 سال لگا دیا ایک دجھے کو سدھارنے میں اور سدھارنے سدھارنے کا چکر میں جب آپ کی شادی ہوئی تھی نا تب تو آپ کے روم میں وہ پھولوں کی مالائے پھولوں کی پنکڑیاں اور وہ کیا نام پرفیوم لگے ہوئے تھے اور آج دس سال کے بعد دھنڈو بام لال بام سردرد کی گوڑیاں اور آدھا میڈیکل اسٹور آپ کے بیڈروم میں پہنچ گیا ہے جرہاں سوچو اس کا جواب دار کون کیا آپ لگے رہے پتنی لگی رہے پتی کو سدھارنے اور پتی لگے رہا پتنی کو سدھارنے یہ کام تین منٹ کا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا پتی سدھرے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پتنی سدھرے تو یہ کام کیول تین منٹ کا ہے اور یہاں کون بتا رہا ہے وہ ویکتی جو دس سال کے اون میں سنت بنا وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ پتی پتنی کو کیسے سدھارا جائے میں بتاؤں میں بتا دوں چمت کر ہو جائے گا تین منٹ میں آپ کی پتنی سدھر جائے گی تین منٹ میں آپ سدھر جائیں گے اور کام یہ کرنا ہے اب تک آپ گلتی کرتے رہے ایک دجھے کو سدھارتے رہے اب اس ایک کام کر لو آپ خود کو سدھار لو پتنی اپنے آپ سدھر جائے گی پتنی خود کو سدھار لے پتی اپنے آپ سدھر جائے گا سدھارنے کی جب بھی کاروئی ہو کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے سدھارنے کی جب بھی کاروئی ہو اپنے آپ سے ہونی چاہیے سدھارنے کی جب بھی جیون میں کاروئی ہو آدمی کسی اور سے یہ کاروئی نہ کریں سدھارنے کی جب بھی کاروئی کرنی ہو تو آدمی خود سے کاروئی کریں ایک بڑیا ماتا جی بس میں یاترہ کر رہی تھی بہت دھیان سے سننا تھوڑی ڈیڑھ سو بھاو کی ٹیڑھے سو بھاو کی گسیل سو بھاو کی ایک یوتی اندر گسی اور جا کر کے بڑھیا کے پاس دھم سے سیٹ پر بیٹھ گئی اتنی جوڑ سے بیٹھے کہ بڑھیا کے یہاں یہاں کا جو بھاگ ہے اس کے ٹکڑ لگ گئی پر بڑھیا شانت رہی اس نے پھر اپنے پاؤں کی جوتی سے بڑھیا کا پاؤں دبایا کس نے اسے یوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ دوسروں کو دکھی کر کے اور خود کیا ہوتے ہیں سکھی محسوس کرتے ہیں وہ جیون میں کبھی سکھی نہیں ہو سکتے تو وہ کبھی ان کے پاؤں کے انگوٹھے کو دبائے کبھی یہاں گھٹنے کے بھاگ میں ایسے ناکھن سے ٹچ کرے پر بڑیہ بڑی سانت رہی دو تین منتر تک یہ چلا رہا چلتا رہا تو آخر سی یو اتی نے پوچھا ماجی تمہیں کیا کچھ برا نہیں لگتا ہے کیا کائی کے بنی ہو تمہیں کچھ برا نہیں لگتا ہے بڑیہ نے کہا بیٹا تمہارے ساتھ میری چھوٹی سی یاترہ ہے کیا ہے بہت دھیان سے سننا اگر آپ آج سونے کے اکثروں میں منڈوا کر کے اپنے گھر میں تصویر ٹانگ سکتے ہو جرور ٹانگ لینا کیونکہ میں نے اس سے بیش کی امتی لائن اپنے مونی جیون میں کبھی نہیں سنی اور اس بڑیہ نے اسے یویتی کو کہا بیٹا تمہارے ساتھ میری چھوٹی سی یاترہ ہے اگلے اسٹیسن پر تو مجھے اترنا ہے کیوں میں تیرے ساتھ جھکاڑ کروں اور کیوں ماتھا پھولی کروں مجھے کیا کرنا ہے میری چھوٹی سی یاترہ ہے اور اگلے اسٹیسن پر مجھے اترنا ہے جب اگلے اسٹیسن پر تین منڈر بعد مجھے اترنا ہے تو میں کیوں جھکاڑ کروں جب بھی آپ کا کوئی اپمان کرے تو یہی سوچنا اس کے ساتھ میری چھوٹی سی یاترہ ہے کیا ہے جب بھی کوئی آپ سے ویر ویرود باندھ لے بول چال بند کر لے تو یہی سوچنا اس کے ساتھ میری کتنی یاترہ ہے چھوٹی سی یاترہ ہے آپ کی بہو کے ساتھ آپ کی کتنی یاترہ ہے چھوٹی سی یاترہ ہے اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آج شام تک کی ہے کی کل صبح تک کی ہے اور آپ کی ساس کے ساتھ آپ کی چھوٹی سی یاترہ ہے میں آپ کو یہی جیون کا پارک پڑھا رہا ہوں جب ابھی من میں کشائے پیدا ہو جب ابھی من میں کرود پیدا ہو جب ابھی من میں دوریاں پیدا ہو جب ابھی آپس میں راگ دویس پیدا ہو جب ابھی من میں کشائے پیدا ہو جھٹ سے اس لین کو یاد کر لینا میں نے تو اس لین کو ہجار وار اپنے زندگی میں جیا ہے ارے یار میں کیوں اس کی بات کو برا مان رہا ہوں اس کے ساتھ میری چھوٹی سے تو یاد رہا ہے اس کے ساتھ میری کیا ہے چھوٹی سے تو یاد رہا ہے ایک سو بیس دن کے لئے رائے پور آیا ہوں دس دن تو بیٹ ہی گئی اب ایک سو دس دن باقی ہے چھوٹی سی تو یاترہ ہے نکل جاؤں گا کیوں ماتھا لگا اور یہی چیز آپ گھر میں سوچیں گے یہی چیز آپ ویاپاری کے ساتھ سوچیں گے یہ آپ ہر جگہ اگر جیون میں لاغو کریں اس کے ساتھ کیا ہے میری چھوٹی سی یاترہ ہے کسی نے آپ پر آکروس کر دیا چھوٹی سی یاترہ ہے کوئی آپ سے ارشیہ کھا رہا ہے اس کے ساتھ میرے کتنی تو یاترہ ہے کیوں میں فالتو مند کو دکھی کروں میرے بھائی اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ویوار کرو جیسا آپ اتھیتیوں کے ساتھ کرتے ہیں میں سچ کہتا ہوں گھر میں کبھی بھی تناو کا واتہوں نہیں ہوگا آپ جیسے ہی دو دن کے لیے اگر آپ کوئی آپ کے گھر آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیسا ویوار کرتے ہیں بس ابھی آپ کو جو پسند وہ ناستہ بنائیں گے آپ بتاؤں نا آپ کو کیسا کرنا ہے اور اس کے بچے کے ہاتھ سے اگر ٹی وی کا کوئی سوچ بھی ٹوڑ جائے یا ریموٹ بھی ہاتھ سے نیچے گر کے ٹوڑ جائے اور وہ کہے گا نہیں کیا کیا تو نے تھوڑ دیا آپ کہیں گے اس میں ڈاپنے کی کیا بات ہے ہمارے بچے سے نہیں ٹوڑتا کیا کہتے ہیں نا ہمارے بچے سے ٹوٹا ہوتا تو ابھی تک پندر جوتے مارے ہوتے ہیں بیٹے اتنے ڈاٹک ماج ہیں ہم لوگ ہمارے بچے سے اگر ریموٹ ٹوٹا ہوتا تو ابھی تک دو آٹ ٹکا چکے ہوتے ہیں ہمارے بچے سے نہیں ٹوڑتا کیا میں کہتا ہوں دو دن کے لیے جب بیکتی آپ کے گھر میں آتا ہے اور آپ اس کے ساتھ جتنا پولائٹ لی پیس آتے ہیں اگر گھر کے ہر سدشتے کے ساتھ آپ اتنا ہی پولائٹ لی پیس آنا شروع کر دیں اور گھر میں کبھی کلا ہو جاتا مصرے کہنا کتنا اس کے ساتھ ارے باقی سب چھوڑو رے آپ جتنا کامواری بائی کے ساتھ پولائٹ لی پیس آتے ہیں جتنا کامواری بائی کے ساتھ پولائٹ لی پیس آتے ہیں کاس اپنی ساسوما کے ساتھ بھی اتنے میٹے ہو جاؤ تو کبھی زندگی میں تناو کا بات آنے نہیں بنے سمجھ میں آئی میں نے اسی لیے کہا ادھر میں کیا کھولنے کا آئیس فیکٹری آئیس فیکٹری کا مطلب بار بار بھیجا گرم نئی کرنے کا بار بار ماتھا گرم نئی کرنے کا بار بار چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر مند میں تناو اور کشائے نئی پیدا کرنے کا ہر بات کو لے کر رگڑا جھگڑا تگڑا نئی کرنے کا مارواری میں دو شبد ہے ایک ہے راد اور ایک ہے لاد سمجھ میں آگیا پھر اسے بولو راد اور لاد آپ کو کیا لگتا ہے آئیس فیکٹری کا مالک بننے کے لیے کون سے شبد کو جوڑے جندگی سے راد کروگے نا تو اپنے بھی دور ہو جائیں گے اور لاد کروگے نا تو دوسرے بھی اپنے ہو جائیں گے اس لئے اپنے جیون میں ایک عادت ڈال لو بیندنے سو راد نہیں کرنو بچا سو راد نہیں کرنو پڑوستی سو راد نہیں کرنو ساسمہ سو راد نہیں کرنو اگر ہو سکے تو لاد کر لو کیونکہ راد کرنے والے تو بھلا دیے جاتے ہیں پر لاد کرنے والے جیون پر آدمی کو یاد رہا کرتے ہیں آسے نیم بنا لو میں کبھی بھی راد نہیں کروں گا جب بھی کرنا ہوگا لاد کروں گا میرے بھائی یاد رکھنا جندگی میں گلتی ہونا ہماری پرکرتی ہے بول لو گلتی ہونا ہماری پرکرتی ہے گلتی کو نصدھارنا ہماری وکرتی ہے گلتی ہونا ہو گئی گلتی پاپا I am sorry پاپا مجھ سے بھول سے ہو گیا ممہ مجھ سے بھول سے ہو گیا اپنے پتی دیو کو بول دو sorry ہے میرے ایسے کوئی بھاو نہیں تھے بھول سے نکل گیا میں تو کہوں گا اگر آپ پتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ کے شبد سے آپ کی دھرم پتنی کے دل کو چوٹ لگ گئی تو انتظاری مت کرو کہ شام ہوگا بیڈروم میں جاؤں گا تو بول دوں گا sorry نہ بابا نہ ترنت کہہ دو I am sorry ہے من کو ہلکا کر دو میں سچ کہتا ہوں اگر آپ نے ترنت پرباو سے من کو ہلکا کر لیا آپ کا من بھی شانت اور اس کا من بھی شانت آپ نہیں جانتے کروڑ اور کھشائی کے ویلہ میں جب ہوتے ہیں ہم کتنے تراؤں میں ہوتے ہیں ہم کتنے لوڑ میں ہوتے ہیں ہم کتنے مان سے ایک بھاری پن میں ہوتے ہیں ہم اپنا کیریئر چوپٹ کر دیتے ہیں یہ آدمی کا گصہ اس کے کیریئر کو چوپٹ کرتا ہے چوبیس گھنٹہ بھوجن کر کے آدمی جو طاقت پاتا ہے ایک وار گصہ کرنے سے طاقت قتم ہو جاتی ہے جب ہم ایک وار کروڈ کرتے ہیں ہمارے دماغ کے دس ہزار سیلز کتنے دس ہزار گیان تنتو جل کر نشت ہو جاتے ہیں جب ہم گصے میں ہوتے ہیں ہمارا چہرے کا سوندر یہ کتم ہو جاتا ہے جب ہم گصے میں ہوتے ہیں تو من کی شانتی بھنگا جاتی ہیں جن رستوں کو بنانے میں بیس سال لگتے ہیں آدمی کا دو منٹ کا گصہ ان رستوں پر پانی پھر دیتا ہے دو منٹ کا کسہ ہے دو منٹ کا گصہ پورے جیون بھر کے کیریئر پر پورے جیون بھر کے رستوں پر پانی پھر دیتا ہے ارے میرے بھائی اتنی سی لین یاد رکھو اگر آپ نے دو منٹ میں اسمیں دھیری رکھ لیا ہوتا تو آنے والے دو سال کو ب�گارنے سے آپ بچ چکے ہوتے ہیں اگر آپ دو منٹ کا اسمیں دھیری رکھ لیتے شانتی رکھ لیتے کوئی بات نہیں کہہ دیا کوئی بات نہیں ہو گیا کوئی بات نہیں گلتی ہونا ہماری پرکرتی ہے گلتی کو سوکار نہ کرنا ہماری وکرتی ہے پر گلتی ہونے پر شیطی کہنا یہی ہمارے بھارت کی مہان سانسکرتی ہے یہ ہمارے بھارت کی مہان سنسکرتی ہے کہ ہم سے گلتی ہو گئی I am sorry بھائی صاحب میرے کان آپ کا مند دکھ گیا I am sorry ایک بار کان پکڑ کے بل لو اگر بھول سے بھی آپ نے اپنی دھرم پتنی کا مند دکھایا ہو آنکھ بند کر کے بل لو اس کے چہرے کو یاد کر کے بل لو مچھامی دکھڑم مچھامی دکھڑم کا ہی آدھنک صوروپ ہے I am sorry آپ کو لگتا ہے آپ کا شٹاف آپ کو لگتا ہے آپ کا کوئی روگی آپ کو لگتا ہے آپ کا کوئی بیاپاری آپ کو لگتا ہے آپ کا کوئی پڑوسی آپ کو لگتا ہے آپ کا کوئی جان پہچان والا آپ کو لگتا ہے سماج میں کسی کے ساتھ آپ جینے والے ہیں اور اس کے مند کو آپ نے دکھا دیا ہے آنکھ بند کر کے یہاں سے ابھی بول دو مچھامی دکھڑم I am sorry کیونکہ I am sorry کا پرنام ہمیسہ میٹھا ہوتا ہے ہم ایک شہر میں تھے سچی گھٹنا لائیو کر رہا ہم ایک شہر میں تھے اور ایک ڈادا جی ہمارے پاس آئے بہت پورانی بات ہے کریباً پچیس تیس سال پورانی بات اور آتے ہی پتہ نہیں متھین ماندہ میں تو پورا کیا نہیں ہوگا اچھامی کھماس میں تو پورا بولنی پائے ہوں گے اور سیدھے کہنے لگے ارے باپ جی مارو جوائی ارے آپ نہیں جانو باپ جی مارو جوائی ایڈو ہے رو ایڈو ہے رو ایڈو ہے اور پتہ نہیں اتنی انٹ سنٹ اپنی جوائی کی بدنامی کی ہوگی مطلب آپ کو کیا بتاؤں مطلب ارے باپ جی مارا روپیہ کھائے گیا وہ جوائی ایک نمبر ہو ارے جوائی کو نہیں کسائی ہے کسائی وہ مارا روپیہ کھائے گیا باپ جی مارا روپیہ کھائے گیا میں کہے دادا جی جو بھی آپ سانت سن بیٹھو تو سائی تو کچھ پانچ ساتھ لوگ سامبائی کرنے آئے ہوئے تھے تو وہ دادا جی کس کو کالیاں نکال رہے تھے بلو 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 جوائی کو ہرے باپ جی جوائی نہیں کسائی ہے کسائی ٹھیک ہے بھائی وہ پاس میں سامبائی میں آئے ہوئے کچھ لو کہنے لگے باپ جی آپ جانوں کو نہیں جوائی تو برو کو نہیں یا خود بھی کم کو نہیں ہے ایک نمبر آپ اپنے پورے جوائی نے میں کیوں بات کہیں ہیں تو ان لوگوں نے بتا ہے باپ جی آج سے قریباً سال بر آٹھ مینہ پہلے ان کے جوائی نے ان سے اسی ہزار روپے ادھار لیے تھے اور اس نے کہا تھا میں تین مینے ہم واپس لوٹا دوں گا کوئی کانسل لوٹا نہیں پایا ہوگا یہ دھیرج رکھ نہیں پائے اور گاؤں کی ایک ایک دکان دکان میں جا کر بیچارے جوائی کو گھر گھر جا کر بدنام کر دیا مارو جوائی روپیہ کھائی گیا مارو جوائی روپیہ کھائی گیا مارو جوائی روپیہ کھائی گیا باپ جی اسی ہزار میں گاؤں میں اس کے جوائی کے انہوں نے پوری کیا کر دی وہ ایسی کی میں نہیں جانوں باپ جی بس مہارا منہ مہارا روپیہ چاہیے وہ جوائی مہارا روپیہ کھائیے میں کہے دادا جی دھیرس تو بیٹھو آپ ان کو ام نے بیٹھایا اور چندرپرو جی مہاراج نے ان کو کہا آپ ایک کام کرو آپ اپنے جوائی کے گھر جاؤ یہاں میں انہوں نے گھر جاؤں باپ جی ہم نے کہا دیکھو اگر آپ کو روپیہ واپس چاہیے تو ہمارے ٹوٹکے کو اپیوگ کر لو اور نہیں چاہیے تو آپ کی مر جی کیونکہ ہم نے جب بھی جس کو ٹوٹکا دیا وہ ٹوٹکا کامیاب ضرور ہوا ہے آپ کو روپیہ چاہیے تو ہمارا ٹوٹکا اپنا لو نہیں تو اوم سانتی ہاں باپ جی ہم نے روپیہ تو چاہیے باپ جی چاہیے تو بچے میں کہا جی کو کرو ہاں باپ جی کروں کہ جاؤں پچھا گیا کروں میں کہا جاؤں اور جا کر کچھ امت کہنا اپنے جوائی کو بول دینا کامر سا میں چھام دکڑم سوری ہاں باپ جی یوں کریو بے ہاں باپ جی آپ تو بڑا گجبر آدمی ہو روپیہ بہت کھائی ہو اور میں جانے میں چاہیے روپیہ چاہیے تو میں تری کو بتا رہی ہوں آپ نالو نہیں آیا تو میں دے اونلا اگر جوائی نہیں دیو تو ماری جواب داری میں دلو آؤ اونلا آپ نے پر میں جی کو کہوں آپ جانے لاغو کر لوں اور روپیہ نہیں مل جا تو آپ منہ کہیجیے نہیں دیکھو باپ جی یوں نہیں ہوئے کہ میں چلیو بھی جاؤں اور سوری کے بھی دوں اور روپیہ نہیں آوے تمہاری عزت بھی جاوے روپیہ بھی نہیں آوے اور میں اگر روپیہ تو آوے لاؤں وہ نہیں دیو لاؤں ہوں جواب دار گیڑی ہاتھ میں اٹھایا اسی پچھے سی سالہ دادا جی تھا دیرے 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 یہ تو مریاں ہی جانتا کو نہیں پڑے کہیں تھا ما ملو اسی ادھا روپیہ رو تو انہوں واسکتے روان ہوئے اور دیرے 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 کرتا 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 جماعیٰ ہے گھر تک پہنچیا بانڈے انہوں نے جماعیرا بچہ کھیل رہیا تھا کنچہ کھیل رہیا تھا اور جائیں نانا جائیں دیکھے اور چلایا ممی نانا جی آیا ممی نانا سایا ممی سوچیو بارہ مینے سے ہمارا آنا جانا بند ملنا جلنا بند نمست دعا سلام بند اور یہ اچانک آج پاپا ہمارے گھر کے بار کیوں آئے ہیں کہیں یہ پھر نیا پتنگ رسولو نہ کر دیں کیونکہ آنا جانا بند ہو گیا بیٹی بھی نہیں جاری تھی بچے بھی نہیں جاری تھی کمر سا نہیں جاری تھی ماحول اتنا انہوں نے بگاڑ دیا تھا اب جیسے ہی بیٹی کو پتہ لگا پاپا جی آئے ہیں وہ دروازے پر آئی پاپا جی پدھر ہو پاپا جی پدھر ہو نہیں بس کئی نہیں بس میں تو یہیں آئی گیا بس تھوڑا وہ ان کو اپنا ایگو بھی تو دکھانا تھا نا بس میں تو یہیں آئی گیا میں تو یہیں آئی گیا کمر سا گھٹ ہے ناوے اب ناوے جانے ان جاری تو کرنی پڑ سی اگر یہ 80 اجار کا معاملہ نہیں ہوتا تو وہ سسر جی مرے نہیں جاتے اس کے اور میں نے پھر دعویٰ کر دیا تھا دلانے کے جواب داری میری اب وہ آدھا منٹ انجاری کی اور جوائی کو جیسے ہی پتہ لگا سسر جی آئے ہیں سال بر سے آنا آ جانا راکھی چلی گئی دیوالی چلی گئی ہولی چلی گئی تب بھی پیہر میں آنا جانا سسر جی آنا جانا بند نہ انہوں نے بلائیا نہ یہ گئی پر جیسے ہی اس کو پتہ لگا سسر جی آئے ہیں فٹہ پر سریر پونچھا اور تولیہ میں ہی باہر آ گیا پاپا جی مطلب پرنام ہاں پرنام پرنام تو بس میں تھانے میں چھام دکڑم دے ہوں سوری کیوں بس بس میں نے اور کے مطلب کو نہیں ماتھتا ہوں میں تھانے ساری کیوں سوری کیوں پاپا جی آپ کیوں سوری کہتے ہیں سوری مجھے کہنا چاہیے روپیہ میں نے پاپا جی پر میں آپ کو بتا دوں آپ کی بیٹی کو پوچھو ہو گئے تھے اور میں نے من بھی بنا لیا تھا کہ میں 80,000 روپیہ لے کر کے آپ کے گھر جاؤں ہم نکل بھی گئے تھے پتی پتنی پر رستے بھر تک مجھے کم سے کم 20 لوگوں نے بتا دیا کہ اس طرح تیرے پاپا جی دکان دکان پر جا کر اور ہر آدمی کو کہہ رہے ہیں تیری عجت پانی کر رہے ہیں مارا جمعی روپیہ کھائی گئے ہو مارا جمعی روپیہ کھائی گئے ہو پاپا جی میری نیت خراب نہیں تھی کیا کہا ایک لائن جیون میں صدا یاد رکھنا اس کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا جس کا وقت خراب ہے کیونکہ وقت آج نہیں تو کل صدر جائے گا پر اس کا ساتھ کبھی مت دینا جس کی نیت خراب ہے نیت خراب والے کی نیت کبھی نہیں صدر تھی تو پاپا جی میری نیت خراب نہیں تھی میرا وقت خراب ہے میں نے چھے مہینہ پہلے آپ کی بیٹی کو دے دیئے تھے کہ 80 ہزار روپی ہے تو چاہے تو اپنے پیر جا کر پاپا جی کو دے کر آجا پر اس کا مند بھی اتنا دکھی ہو گیا کہ پاپا نے آپ کو اور مجھے پورے گاؤں میں اتنا بدنام کر دیا ایک ایک گھر گھر میں ہماری اتنے آلوچنا ہو گئی تھی کہ ہمارا مند فٹ گیا پاپا جی پر میں نے وہ 80 ہزار روپی ابھی بھی علماری میں رکھے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اندر گئے اور وہ کمر سب 80 ہزار روپی لے کر آئے لیکن شما کی گنگا یمونہ میں جب انسان نہاتا ہے پریم میں جب انسان نہاتا ہے تو مند کیسا پویتر ہو جاتا ہے تب اس بھوڑے ڈوکرے کا مند اتنا نرمل ہو گیا جب انہوں نے پاؤں چھو کر پتی پتنی دونوں نے کہا لہی جی پاپا جی ہماری نیت خراب نہیں تھی پر آپ نے پورے گاؤں میں اس طرح ہمارا نیگٹیو آتان بنا دیا میرا مند دکھی ہو گیا تھا اور میں روپی دینے نہیں آیا یہ اس دن کے رکھے وہ اسیہ جار روپی ہے آپ لیجئے یہ آپ کے روپی آپ لے کر جائیے جیسے ہی دادا جی کے ہاتھ میں جیسے وہ اسیہ جار روپی آئے اور آتے ہی ان کی چیتنا ہل گئی اوہ باپ جی رو ٹوٹ کو کام کر گی ہو پر اس دادا جی کا تب مند پہ گل گیا انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر کہا بیٹا میں تجھے بھی سوری کہتا ہوں پتہ نہیں للیت پربجی چندر پربجی کے پاس میں نہیں جاتا تو میرے اکرود اور کشائے کا سلسلہ جنم جنمان تر تک چلتا رہتا بیٹا انہوں نے کہا کہ کمر صاحب کو جا کر کہ سوری کہہ دو اور میں سوری کہنے آئے ہوں بیٹا میرا مند بھی تم لوگوں کے پرتنے تنا خراب نہیں تھا پر تجھے بچپن سے معلوم ہے نا میں پیسے کے معاملے میں سمجھو تا مجھ سے ہوتا نہیں ہے دو پیسے کا حساب میں بچوں سے بھی لے لیا کرتا بیٹا میں دہریہ نہیں رکھ سکتا تھا پر بیٹا مجھے پتہ لگ گیا تم لوگوں کی نیت خراب نہیں تھی لو بیٹا یہ اسی ہزار روپے تم رکھو بیس ہزار روپے میں اور تمہیں دوں گا اور میرا پتہ نہیں جیون کا کیا بھروسہ میں زندہ رہا تو اور مائرہ بھروں گا اور میں دنیا سے چلا جاؤں تو ایک لاکھ روپے کا مائرہ میرے دویتوں کا تم بھر لینا میں آپ کو کیول اس بات کے لیے اشارہ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ سب تناو کا واتاورن میرے اور آپ کے زندگی میں زیادہ یا کم ہو پر ہم اس بات کے لیے سنکل ببد ہو جائے کہ میں اپنے جیون کے اس تناو کے واتاورن کو پنپنے نہیں دوں گا ختم کر کے رہوں گا اور ہاں زندگی میں جسے دوسری فیکٹری کے بے حد ضرورت ہے جس کے ابحاؤں میں آپ کتنے بھی بڑے امیر کیوں نہیں ہیں پر آپ امیر کبھی کہلا نہیں سکتے آپ کتنے بھی بڑی مان کیوں نہیں ہیں پر آپ بڑی مان کیلا نہیں سکتے آپ دنیا میں کتنے بھی شہاں شاہاں بنے ہوئے ہیں پر آپ شہاں شاہاں بنانی سکتے اور وہ پہلا پلوٹ تھا ہمارا بولو بولو کہاں پر پہلا پلوٹ کہاں تھا پلوٹ پلوٹ کا نام کیا دماغ میں ہمارا پہلا پلوٹ تھا اور ایک دوسرا پلوٹ اور آپ کو دے رہا ہوں جہاں پر دوسری فیکٹری کھول لی ہے اور وہ ہماری جیب ہے یہاں پر ایک اور فیکٹری کھولنی ہے اور اس کا نام ہے سوگر فیکٹری بولو کونسی فیکٹری کونسی جگہ کونسی ہے پاڑ نکالو یہ جیب بھائیس سا یہ پلوٹ ہے دوسرا پلوٹ فیکٹری کھولنے کے لیے اور اس پلوٹ پر اپنی دوسری فیکٹری کھولی ہے اور یہ ہے سوگر فیکٹری میں جب بھی بولوں گا میرے رستوں کو جب بھی کس نے بگاڑا تو بگاڑنے میں سب سے بڑی بھومی کا سونا چاندی زمین زائدات کے نہیں رہی اس زبان کی رہی اس زبان میں میرے بھائی وہ والی سگر کھاؤ گے تو بیمار پڑھ کے اسپتال جاؤ گے پر اگر یہ والی سگر فیکٹری کھول لوگے تو جیون میں بیمار یا زندگی سے دور ہو جائے گی اور زندگی میں گھر پریوار میں پریم کی گنگا یمنا بہنی سرو ہو جائے گی کونسے فیکٹری سب بول لو پیچھے والے لوگ بھی بول لو جو ٹھیڑ پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی بول لو کونسے فیکٹری سوگر فیکٹری میں جب بھی بولوں گا مٹھاس سے بولوں گا کیونکہ بگڑے وے کام بھی تب بن جاتے ہیں جب ہم پریم سے بولتے ہیں اور بنے وے کام بھی تب بگڑ جاتے ہیں جب ہم کلھ سے بولتے ہیں میرے بھائی مٹھاس سے بولو پریم سے بولو مادوریہ سے بولو کیونکہ کڑوے شبد کیل کی طرح ہوتے ہیں ٹھوکنے کے بعد واپس نکال بھی دوگے پر پیچھے نشان تو چھوٹے ہی جاتے ہیں آج ایک کام کرنا گھر میں کوئی کیل پڑی ہونا اور اس کو دیوار پر ٹھوکنا اور کچھ مت کرنا کل واپس نکال بھی دینا کیل تو نکل جائے گی پر دیکھنا دیوار میں کچھ رہے گا کیا رہے گا کیا رہے گا بولو 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 چھید کا نشان ضرور رہے گا ایسے ہی آپ بھلے ہی ٹیڑا بول کر واپس کر دو ٹھیک ہے ماسو بھول سے نکل گی ہو پر یاد رکھنا یہ بھولیں بار بار مت کرو کتنی ایک دیواروں میں کلے ٹھوکو گے میرے بھائی مٹھاس سے بولنے سے پریم کے پل کھڑے ہوتے ہیں اور کڑوے بولنے سے دویس کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں ارے بولنا تو آدمی بچپن میں بھی سیکھ جاتا ہے پر کیا بولنا یہ بچپن میں بھی نہیں سیکھ پاتا ہے بولنا بچپن میں سیکھ جاتا ہے پر کیا بولنا کیسے بولنا کس طرح سے بولنا یہ بچپن کا ہو کر بھی آدمی سیکھ نہیں پاتا ہے ایک سنت بیٹھے تھے بیچ سڑک پر اور تب ہی ادھر سے راجہ کے سینک گجرے اور اس کے بعد منتری گجرہ اس کے بعد سینہ پتی گجرہ اس کے بعد راجہ گجرہ اور جب راجہ نے انت میں پوچھا کہ بھائی تم نے ادھر سے منتری کو سینہ پتی کو اور ان سب کو جاتے دیکھا تو اس نے کہا ہاں راجن میں نے دیکھا ہے میں نیترین ہوں پر مجھے پتا ہے پہلے تمہارے سینک گئے پھر تمہارا منتری گیا پھر تمہارا سینہ پتی گیا راجن اب تم جا رہے ہو راجن نے کہا تم ان سب کو کیسے پہچانا اس نے کہا ان کی جبان سے پہچان دیا جو جتنی شالینتہ سے بول رہا تھا اس کی شالینتہ سے اس کی کلینتہ کی پہچان ہو گئے تو آج سے نیم بنا لو میں اپنی جیون میں دوسری فیکٹری کھل رہا ہوں میں جب بھی بولوں گا جس سے بھی بولوں گا کبھی بھی تناو میں نہیں بولوں گا کبھی بھی ہو ہلا کرتا نہیں بولوں گا بہت شانتی سے مٹھاس سے ایک وار آپ زندگی میں مٹھاس کا پریوک کر کے تو دیکھو آپ کو پتہ لے گا آپ کے بکھرے وے سممند کیسے واپس مٹھے ہو جاتے ایک وار مٹھاس سے بول کے تو دیکھو آپ کو پتہ لے گا آپ کے سماج میں کیسے عزت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے ایک وار عزت اور کان قائدہ دوسروں کو دیکھ کر تو دیکھو آپ کو پتہ لے گا لوگ آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں میٹھی جبان جہاں ویکتی جائے گا وہاں پر لوگ اسے پسند کریں گے اور ٹھیڑی جبان جہاں آدمی جائے گا وہاں سے آدمی باہر نکال دیا جائے گا مند بنا لو میں جب بھی بولوں گا پریم سے مٹھاس سے مسکرہ کر بولوں گا ایک وارے کام کرتے ہو اپنا چہرہ تھوڑا دو پوزیسن بناو کمر سیدھی کرو میں فوٹوگرافی کر رہا رہا ہوں پہلا پوز گسے والا پوز کیسا ہوتا ہے سب ہی بناو تو گسے والا پوز آپ کو مجھے آتا نہیں ہے دراصل آپ کو تو آتا ہے یہ نا اگر سوچو یہ آپ کا فوٹو کھینس کر کے اور سارے گروپ میں ڈال دیا جائے تو آپ کے کیا عزت رہے گی سوچو یہ جو آپ گسے میں تم تمائے ہوئے آپ کی آنکھیں رہتی ہیں میں تو کہتا ہوں ایک کام کیا کرو گھر میں موبیل کی سوئیدہ تو اہی ہے نا جب گھر میں گسے کا ماول ہو اور چھیک چلار چل رہی ہو کچھ مت کیا کرو ویڈیو ریکورڈنگ وہاں پر جارو کر دیا کرو اور جب معاملہ سانت ہو تو واپس اس کو چلایا کرو پتہ لگے گھر میں کون کتنے پانی میں ہے وہ آپ کی اصلیت دکھائے گی کہ کون کتنے پانی میں اور کیسا کس کا صوروپ ہے میرے بھائی میں نے کہا دیکھو گھر میں کتنے بھی لڑ رہے ہو اتنے میں باہر سے گھنٹی بجی اتنے میں گھنٹی بجی اتنے میں گھنٹی بجی بیل بجی اور پتہ نے کہا کوئی آیا بھار کوئی آیا جہاں کے دیکھا کہا کچھ آیا گھنٹی بجی ارے یار یہ اوہ اوہ پدر ہو سا پہلے بولنا ہوتا تو تیری زندگی میں نرک کیوں کھلتا ہم گیر چینج کرنے میں اپڑے ماسٹر ہیں ایک سیکنڈ میں ہمارا گیر چینج ہو جاتا ہے تو پہلی فیکٹری کونسی ہاتھ لے آؤ آج سے کھول لیں سبھی لوگ پہلی فیکٹری کا مالک بنتا ہوں میں آئیس فیکٹری کونسی فیکٹری سبھی لوگ ہاتھ لے لو ایک بار اوپر کونسی فیکٹری میں ہر ایک کے ساتھ شانتی اور مٹھاس سے پیش آؤں گا نمبر دو سگر فیکٹری میں جب بھی بولوں گا پریم اور مٹھاس سے بولوں گا تیسری فیکٹری کا پلوٹ ہردھے میں ہے اور اس فیکٹری کا نام ہے لو فیکٹری کونسی فیکٹری پریم کی فیکٹری میں کسی کے ساتھ پیش آؤں گا میں کبھی کسی سے نفرت نہیں کروں گا میں کسی سے دویس نہیں کروں گا میں کسی سے دوریاں نہیں بناوں گا میں کسی کے لیے اب شبد کا پریوک نہیں کروں گا میرے بھائی جب یہ دیوالی آئے نا تو اپنے کرمچاریوں کو کیول سامان مت دینا یہ دیوالی آئے نا تو اپنے کرمچاریوں کو کیول سامان مت دینا اگر دے سکتے ہو تو گلے لگا تو ان کو سمان بھی دینا اس کو سامان تو آپ کا تین دن میں ختم ہو جائے گا پر آپ نے گلے لگا کر اس کو سمان دے دیا وہ آدمی جیون بریاد رکھے گا میرے مالک نے مجھے کس طرح کا سمان دیا کہ میں جب ودا ہو رہا تھا تو گلے لگا کر مجھے روانہ کیا اس سے بڑھ کر اس کی دیوالی کیا ہو سکتی ہے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آس سے من بنا لو ہم اپنے ہردہ میں سب کے پرتی پریم بول لو کر مو سے میرا سب کے پرتی پریم ہے سب کے پرتی مٹھاس ہے اگر بھول چکر آپ کے مند میں کسی سے ہلکی سی بھی دوری ہے باہر نکلتے اس کو فون کرنا سوری کہنے کے جورت نہیں ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ سوری کہہ دیں ایسے ہی آپ کی یاد آگئی شروعات آپ نے کی پوزیٹیو کی ارے بھائی پڑوسی سے بول چال مند تھی آج آپ کے گھر پر پکوڑے بنے آپ نے ایک کٹورا پکوڑا آپ نے بچے کے ساتھ پڑوسی کو بھیج دیا وشوا سکھنا پڑوسی اپنے پر احسان نہیں رکھے گا ایک دن ایسا آئے گا جب اس کے گھر میں پکوڑا بنے گا آپ نے پکوڑا بھیجا وہ پکوڑا آپ کے گھر پر بھیجے گا تھوڑا سا دل کو بڑھا کر کے تو دیکھو رہیمن دھاگا پریم کا بول لو یوں لٹکے مت بولو رہیمن دھاگا پریم کا ارے مت توڑو چٹکا ہے ارے توڑے سے بھی نہ جڑے اور جڑے تو گاٹ پڑ جائے میں تو کہوں گا یہ جتنی بھی دھرم پند پرمپرائیں ہیں دیگمبر ہو سویت امبر ہو تیرہ پنتی ہو تھانک واسی ہو سب رہے سب کی دیواریں رہے کوئی دکت نہیں پڑن دیواروں میں درواجے ضرور کھول دیا جائے کیا کہا میں نے سویت امبر کی دیوار رہے ڈگمبر کی دیوار رہے تھانک اور مندری کی دیوار رہے جو جو دیواریں ہیں سب بنی رہے نو پرابلم پڑن دیواروں کے بیتر ایک کام تو ہم کری سکتے ہیں بولو بولو کیا بولو بولو کیا درواجے تو ہم کھولی سکتے ہیں نا بس یہ اگر درواجے آپ کھولنے میں سفل ہو گئے باجی جیت گئے مجھے پتا ہے اسکولوں میں لکھا رہتا ہے اصول مت توڑیے کیا لکھا رہتا ہے اسکولوں میں لکھا رہتا ہے اسکول مت توڑیے اور بگیچے میں لکھا رہتا ہے کرپیاں یہاں فول مت توڑیے کیا کہا میں نے اسکولوں میں لکھا رہتا ہے اصول مت توڑیے بگیچوں میں لکھا رہتا ہے فول مت توڑیے اور کھیلوں میں سے دانت ہوتا ہے رول مت توڑیے آج اڑتے اڑتے میں کہتا ہوں زندگے میں کبھی کسی کا دل مت دوری ہے